الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی یائی وخاتم النبیین وخاتم المعکومین المبعوث رحمتا للعالم آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسوله النبی الامی الامین الحبیب الكریم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل محمد اللہم صلیتا علی ابراہیم انکا حمید مجید صلات و سلام اللہم صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ حمد و صلات کے بعد قابل اترام برادران اسلام بزرگو دوستو عزیزو ہمارا اللہ رب العالمین ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اور سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اس کے اندر اللہ تعالی کی ساری مخلوق شامل ہے خوا عالم انسانیتو یا عالم حیوانیت اللہ تعالی سب کا رب ہے اور اس کی ربوبیت سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے وہ ایسا مربان رب ہے جو صرف اپنے ماننے والوں کو ہی نہیں پالتا بلکہ اپنے انکار کرنے والوں کو بھی رزق زندگی سے ایسی نعمتیں ہر دم عطا فرما رہا ہے اللہ تعالی نے انسانوں کی رانمائی کے لیے سلسلہ رسالت قائم کیا تو رسولوں کے آخر میں سب سے آخر میں اس ذات کو بھیجا جنہیں اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنایا ہمارے آقا کریم کہ یہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رسالت سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہے سارے جہانوں میں اللہ کی ساری مخلوق شامل ہے لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جمی مخلوقات کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور آپ کو جو شریعت متاہرہ دی گئی اس کے اندر اللہ تعالی کی ساری مخلوق کے لیے رحمت کا شفقت کا پیغام موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رسالت میں رحمت کا پہلو یہاں تک ہے کہ انسان تو انسان رہے حیوانوں پر بھی رسول اللہ شفقت کرنے کی تعلیم دیتے تھے آپ حیوانوں پر بھی ان سے بھی نرمی کرنے کا حکم دیتے تھے بہت سے ایسی روایات ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے جانوروں کو دھوپ سے چھاؤں میں باندھتے ہیں جب پیاسے ہوتے ہیں تو انہیں پانی پلاتے ہیں جب بھوکے ہوتے ہیں تو انہیں خوراک کھلاتے ہیں کیا ہیوانوں کے ساتھ اس شفقت اور رحمت کا میں کوئی صلح ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہارزی نفس جس کے اندر جان ہے اس کے ساتھ شفقت و مربانی کرنے کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عجر عطا فرماتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کہ بنی سائل کے اندر ایک فاہشہ گناہگار عورت تھی اور اللہ رب العالمین نے صرف اس کی بخشش اتنی سی بات پر کر دی کہ اس نے ایک پیاس سے کتے کو پانی پلایا اس پیاس سے کتے کی پیاس بجھانے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اگر بنی اسرائیل کی ایک گناہگار اور فاہشہ عورت کی بخشش فرما دی تو پھر رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اگر اپنے جانوروں پر رحم کریں گے شفقت کریں گے تو ان پر اللہ تعالی کتنا راضی ہوگا ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ بھی ریٹھے تھے ایک باغ میں ایک اونٹ آیا وہ اونٹ سیدھا سرکار کی طرف آیا صحابہ اکرام متاعت ہو گئے جانور ہے کوئی گستاخی نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای سے آنے دو اونٹ جب سرکار کے قریب آیا بل بل آیا اپنی بولی میں وہ بولا بڑ بڑایا جب بڑ بڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کنپٹی پر شفقت سے ہاتھ رکھا محبت بھرا ہاتھ پھیرا اب اونٹ بڑ بڑا رہا ہے الرحمت اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن رہے ہیں آپ نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا لیمان حاضل جمل یہ اونٹ کس آدمی کا ہے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلان ساری کا اونٹ ہے آپ نے ارشاد فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے خوراک تھوڑی دیتا ہے اور کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے آپ نے اس کے مالک کو بھلا کر فرمایا یا اس کی خوراک بڑھا دو یا اس کا کام اس پر جو بوجھ برداری کرتے ہو اس سے مشکت کا کام لیتے ہو مالک کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی ہوں اس سے زیادہ تو میں اسے چارہ نہیں دے سکتا میں اس کی خوراک نہیں بڑھا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خوراک نہیں بڑھا سکتے اور کام بھی اس سے ضرور لینا ہے مشکل ہے تو پھر تم اسے اپنے پاس نہ رکھو اس کو بیچ دو گویا ایک جانور پر بھی ظلم کرنے کی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ایک چڑی پھر پھڑانے لگی آپ کے سامنے آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چڑی کے بچوں کو کس نے بچہ گرا ہوا تھا میں نے اٹھا کر سائیڈ پر رکھا فرمایا جاؤ اس کا بچہ اٹھا کر اس کے گھونسلے میں رکھ جو ذات گرامی جن کے دل میں اللہ نے اتنی رحمت رکھی تھی کہ ایک چڑیہ کا پھڑ پھڑانا انہیں ناغوار تھا یا ایک اونٹ کا بڑھ بڑھانا ناغوار تھا اور جو جانوروں پر اتنی شفقت کا حکم دیتے تھے ان کی شریعت میں اور انہوں نے ذاتی طور پر انسانوں پر کتنا کرم کیا کتنی شفقت کی انسان سارے مسلمان نہیں ہوتے حضور کی ذات صرف مسلمانوں کے لئے رحمت نہیں ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا معبوب رحمت للمسلمین ہے صرف مسلمانوں کے لئے میرا نبی رحم ہے یا رحمت بن کے آیا یا رحمت لے کر آیا نہیں فرمایا وَمَا رَسَلْنَا كَا إِلَّا رَحْمَتَ لِلَّ عَلَمِينَ میرے معبوب مکرم سارے جانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے یعنی اللہ کی ساری مخلوق جن کا اللہ رب ہے ان کے لئے مصطفیٰ رحمت بن کر آئے اس کے اندر غیر انسان بھی شامل ہے نباتات جمادات یہی وجہ ہے سرکار نے بلا ضرورت سبز درخت کاٹنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کا پھل ایون کے جہاد پر جانے والے لوگوں کو بلا ضرورت کسی درخت کو نہ کٹا جائے کسی درخت کا پھال ضائع نہ کیا جائے اور غیر مسلموں کے جانوروں کو بھی بلا ضرورت زبع نہ کیا جائے یعنی اس حد تک رحمت کا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متاہرہ میں پوری مخلوق الہی کے لئے آپ رحمت بن کر آئے رحمت ہیں اور آپ کی تعلیمات میں رحمت کا گوشہ پوری انسانیت کے لئے موجود ہے انسان تو بعد میرا حیوانوں کے لئے بھی میں نے عز کیا آپ کس قدر مہربان تھے وہ جو ذات حیوانوں پر اتنی مہربان تھی وہ انسانوں پر کیوں نہ مہربان ہو آپ جانتے ہیں اہل مکہ نے کون کون سا ظلم سرکار پر نہیں کیا پھر جنگ مسلط کر کے جنگ بدر میں جنگ عود میں مسلمانوں کو پریشان کیا اور جنگ عود کے اندر سرکار کا رخصار مبارک زخمی ہو گیا آپ کے دندان مبارک زخمی ہو گئے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا ان حالات میں بھی اگر کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اب تو ان ظالموں کی ہلاکت کی بد دعا ہونی چاہیے آپ نے فرمایا میں لانت بن کر نہیں آیا میں رحمت بن کر آیا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر مبوض فرما ہے یہ حضور کی رحمت کا اجاز ہے اب غزوہ عود میں مسلمانوں کو بڑا نقصان دینے والا انسان خالد ابن ولید تھا یہ خالد ابن ولید کفار کے لسکر کا سالار تھا جرنیل تھا اور خالد ابن ولید جنگی معاملات میں بڑے مائر تھے اور زمانہ جعلیت میں غزوہ عود میں انہوں نے درہ میں بدلہ اور مسلمانوں کے تقریبا ستر آدمی شہید ہوئے سرکار کی ذات تک آپ کی جان کو خطرہ ہوا بہت مشکل سے مسلمان گزرے اگر حضور بدعا اس وقت کر دیتے خالد ابن ولید ہلاک ہو جاتا اور کتنے لوگ ہیں جو کہ اسلام کے سخت مخالف تھے لیکن حضور نے ان کے لئے بدعا نہیں فرمائی فرمایا میں رحمت بن کر آیا ہوں میں اللہ تعالی سے ان کے لئے رحمت اور ہدایت مانگوں گا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہی حضرت خالد ابن ولید اور بڑے بڑے باصلاحیت مکہ کے لوگ اسلام کی آغوش میں آگئے اور ان کے صدقے میں اللہ تعالی نے پھر خالد کہا کرتے تھے میں نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اب میں اتنا اسلام کو فائدہ پہنچاؤں گا اور کم مز کم جتنے مارکوں میں حضرت خالد ابن ولید شامل ان کے تعداد ایک سو بیس کی قریب ہے اور جس مارکے میں جس موقع پر خالد ابن ولید میدان میں اترتے فتح کے دروازے کھل جاتے مسلمانوں کے چیروں پر مسکرا ہٹا جاتی کہ اب جھنڈا خالد کے ہاتھ میں آگیا تو یہ حضور کی رحمت کا ایجازی پہلو گئے کہ جن کافروں نے آپ کو ستایا آپ نے ان کی علاقت کے لئے بھی بدعا نہیں فرمائی بلکہ آپ نے فرمایا میں رحمت بن کر آیا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہوا جس طائف کے بازار میں حضور کا بدن کریم لولہان کیا گیا اور اللہ کا فرشتہ آیا کہ آپ ان کے لئے ہلاقت کی دعا کریں آپ نے فرمایا اللہ سے جا کر اذ کرو میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے عذاب نہیں یہ ہے رسول اللہ کی شان رحمت کافروں کے لئے بھی کہ کافروں کو بھی آپ کی رحمت کا حصہ ملا اور اجاز ہوا پھر جب اسلامی حکومت قائم ہوئی مدینہ منورہ میں جا کر آپ نے عملی طور پر اسلامی سٹیٹ قائم کی اس کے اندر باقاعدہ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے کیے غیر مسلموں کے ساتھ زندگی گلاری غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور کبھی بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم کرنے زیادتی کرنے یا کوئی معاہدہ توڑنے کی آپ نے کبھی اجازت نہیں دی معاہدات میں آپ اس قدر پختہ تھے کہ جنگ بدر میں ایک ایک بندے کی ضرورت تھی دو صحابی دور سے سنا کہ حضور میدان جنگ میں ہیں بدر میں وہ آ رہے تھے راستہ نے کافروں انہیں ان کو روکا راستہ میں پوچھا تم کہاں جا رہے ہیں انہیں کہاں ہم بدر میں جا رہے ہیں انہیں کہاں ہم تو میں نہیں جانے دیں گے بدر میں مسلمان اور کافروں کی لڑائی ہونے والی ہے اور تم جاؤ گے تو مسلمان کی قوت میں اضافہ ہوگا ان مسلمان سے وعدہ لیا کہ تم جنگ میں حصہ نہیں لوگے اس شرط پر اجازت دی مسلمان وہ دونوں بدر میں پہنچ گئے اب ایک ایک بندے کی حضور کو لیکن جب انہوں نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور سات عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خواہش ہے کہ ہم مسلمان کی طرف سے جنگ میں شامل ہو اور آپ کی اور مسلمان کی مدد کریں تو آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کریں اور فرمایا تمہیں جنگ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے انہوں نے اور خدمات انجام دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ توڑنے کی اجازت نہیں دی گویا کفار کے ساتھ بھی حسن معاملت اور حسن معاملات میں آپ نے اپنا نمونہ مسلمانوں کے بہت سی باتیں اس نے غیر مسلم اگر اسلامی سٹیٹ میں ضابطہ یہ ہے کسی بھی کافر قوم پر تین اپشن پیش کرو سب سے پہلا اسلم تسلم مسلمان ہو جاؤ تمہیں سلامتی مل جائے گی ہر طرح کی سلامتی ملے گی بڑا یہ حضور کے جمعام الکلمات میں سے ہے اسلم تسلم لفظ دو ہیں معنی بہت دور تک ہے اگر اسلام لاؤ گے تو میں اس جہان میں بھی سلامتی مل جائے گی اس جہان میں بھی سلامتی جان کی بھی سلامتی ایمان کی بھی سلامتی عقیدے کی سلامتی اولاد کی عصمت حفاظت عزت تمام چیزوں کی سلامتی ملے گی اگر یہ چیز نہ ہو تو آپ کی تعلیمات تھی دوسرا آپ شنون یہ دو کہ یہ اللہ کی زمین ہے اس پر نظام تو اللہ کا چلے گا اسلامی حکومت قائم ہوگی اور تم بطور زمی 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 سے نکل زمی کا معلہ کچھ چیز اپنی زمداری میں لے لینا کافر وہ ایک معاہدہ کے اسلامی سٹیٹ میں رہ سکتے کہ حکومت مسلمانوں کی ہو اور وہ ہمارے زمی ہوں ہمارے شہر ہوں انہیں تمام حقوق اسلام نے دیئے ان کی جان کا تحفظ ان کے مذہب کا تحفظ ان کے مال کا تحفظ ان کی عزت کا تحفظ ایون کہ اگر ایک مسلمان کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے اسلامی سٹیٹ میں کافر کے قتل کے کساس میں مسلمان قتل کیا جائے کیونکہ انہ نفس بن نفس جان کے بدلے میں جان کا حکم ہے برابر کی سطح پر اسلام نے انہیں حقوق دیئے اگر وہ اسلامی سٹیٹ کے قوانین پر چلتے ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں تو اسلام نے انہیں پورا حق دیا کافروں کے خدا کو گالیاں دینے سے منع کیا فرمایا بلکہ قرآن میں آیا کہ تم کافروں کے خدا کو گالیاں نہ دو وہ جواب بن تمہارے سچے اللہ کو گالیاں دیں گے یہ ہے اسلام کا وہ طریقہ جو ایک اسلامی حقومت میں مسلمانوں کو اسلام کی طرف سے رہنمائی ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اگر وہ تمہارے شہری ہیں ان کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے ان کے مذہب کی ان کے اعتقادات کی اور ان کے اعتقادات میں انہیں نہیں چھیڑا جائے گا انہیں اپنی عبادت کی اجازت ہوگی ان کے عبادت خانے محفوظ رہیں گے انہیں چار دانگ عالم میں پھیلا حضرت صدیق اکبر کے دور میں اسلام عرب سے باہر نکلا پھر حضرت عمر آئے مصر شام عراق اردن ایران یہ بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے اور حضرت عمر کی فتوحات چوبیس لاکھ مربع میر تک چلی گئیں تو اب واضح بات ہے ان علاقوں میں کافر بہت رہتے تھے کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی زرتش کوئی آتش پرست مجوسی مختلف مذہب تھے لیکن حضرت عمر اور خلفاء راشدین نے این اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامی سٹیٹ کے اندر رہنے والے غیر مسلموں جنہیں زمی کہا جاتا ہے زمی کی خلاف ورزی نہ کریں وہ ہماری سٹیٹ کے خلاف کوئی سازش یا بغاوت کا پروگرام نہ بنائیں وہ ہمارے مذہبی قوانین اور دیگر چیزوں کو نہ چھیڑیں وہ ہمارے ماتات رہیں اور ہم ان کی افاظت کریں اور اس کے سلح میں وہ جزیہ نام بڑا انتہائی تھوڑا جزیہ ان سے وصول کیا جاتا جس کے مقابلے میں انہیں جان کا مال کا عقید کا عزت کا تعفل دیا جاتا اور اس سلسلہ میں اسلام کی تاریخ روشن ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان کے حکول کا پاس کیا چند دن قبل جڑا والے کے علاقے میں ایک واقعہ ہوا جس ابھی ان کا پسند بھی نہیں ہوتے سب لوگ شر پسند بھی نہیں ہوتے ملے جلے لوگ ہوتے ہیں یورپ جو دنیا بھر میں اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے میں ایک خاص وہاں کردار ادا کیا جا رہا ہے اس کی یہ لہر ہے کہ جیسا کہ ابھی تک معاملات آئے کہ وہاں کے عیسائیوں نے قرآن کریم کی بے عدبی کی یہ پوری بات کلیر نہیں جتنی سامنے آ چکی ہے اس کے نتیجے میں مسلمان مستحل ہو گئے انہوں نے ان کے مکانات جلا دیئے اور نقصان کیا جو ہوا سو ہوا لیکن یہ اسلامی تعلیبات نہیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واضح بات ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دین کی صداقت کا یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہم صرف اپنے نبی کی عصمت کی بات نہیں کرتے ہم اللہ کے سارے نبیوں کی عصمت اور عزت و اترام کی بات کرتے ہم تو کہتے ہیں لا نفرق بین احد رسول جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ بولی یہ اگر کوئی کہے کہ موسیٰ علیہ سلام اللہ کے نبی نہیں وہ ہمارے نزدی کافر ہے اگر کوئی کہے عیسیٰ علیہ سلام اللہ کے نبی نہیں ہے وہ ہمارے نزدی کافر ہے اور جیسے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ قابل گردن زنی ہے یا قابل سزا ہے بلکل اسی طرح کسی بھی نبی کی گستاخی کرنے والے کے بارے میں ہمارا وہی نظری ہے اسی طرح تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے ہم اللہ کے سارے نبیوں کو رسول اور نبی مانتے ہیں ہم اللہ کی ساری کتابوں کو سچ مانتے ہیں اور ہماری سچائی کی یہ دلیل ہے کہ جب سویڈن میں پھر پسلے دونوں ایک آدمی نے قرآن کریم جلانے کی یا بیعدمی کی جسارت پولیس کی کنسٹڈی میں کی ان کی نگبانی میں کی تو ایک مسلمان نے بھی اجازت مانگی کہ مجھے انجیل جلانے کی انجیل کی گستاخی کرنے کی اجازت دی گئی حکومت نے اپنے قانون کے مطابق اسے یعنی دفاع دیا تحفظ دیا لیکن بہت زیادہ اتجاز ہوا کہ انجیل کیوں جلائی جا رہی ہے پھر اس نے سارا منظر بنایا آگ بھی جلائی انجیل بھی پکڑی لیکن اس کے بعد وہی پیغام دنیا کو کنوے اور جیسے ہم قرآن کا اترام کرتے ہیں ایسے ہی ہم انجیل تورات زبور کا اترام کرتے ہیں تمام قانونی اجازتوں کے باوجود بھی ہم انجیل نہیں جلائیں گے کیونکہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی آسمانی کتاب کی تو ان کی اجازت یہ ہے وہ پیغام رحمت جو حضور کی امت میں آج بھی موجود ہے آئے رضو ہماری دل زاری کر رہے لیکن کوئی ایک گیا گدرہ مسلمان بھی تورات انجیل زبور یا کسی آسمانی کتاب کی توہین نہیں کرتا یہی معاملہ امت کے اندر ہے کہ بعض لوگ صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں لیکن ادنا سے ادنا سنی آدمی اس کے جواب میں آل بیعت کی توہین نہیں کرتا کیوں ہمارا ایمان ہے جیسے صحابہ کا عزت و اعترام ہم پر فرض اور واجب ہے اسی طرح آل بیعت کی عزت و اعترام بھی ہم پر یہ ہمارے سچا ہونے کی دلیل ہے ہمارا وہ مذہب مذہب انسانیت ہے پوری انسانی تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتا ہے ہمارا دین اس لیے ہمارے اس مسلمان بھائی نے بہت اچھا میسج دنیا کو کنوے کیا کہ جب کہ قرآن کریم کی گستاخی بار بار کر کے ہمارے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے جذبات کو للکارا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی ہم انجین نہیں جلائیں کیونکہ ہم ہمارا دین رواداری کا دین ہے ہمارا دین رحمت کا دین ہے ہمارا رسول رسول رحمت صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم اس لیے ملک میں جڑا والا کے واقعہ کے بعد جو انتشار ہے جو ملک میں انار کی ہے کہ وہاں کے عیسائیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے یہ ہمارے وہ جذباتی انداز ہیں جو اسلام کے مطابق نہیں جذبات اپنی جگہ ہمارے یقیناً دل کو ٹھیس پہنچتی ہے جب کوئی قرآن کریم کی توہین کرتا ہے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے ہمیں سے ضرور پہنچتی ہے لیکن جواباً ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے جن کے کرنے کی ہمیں اسلام نے اجازت نہیں دی ہے اس لیے ہمارے ملک کے اندر اقلیتوں کے ساتھ زیادتی اس کی ہمارا دین بالکل اجازت نہیں دیتا اور اسلام کے اندر جیسا میں نے عز کیا اگر ایک اسلامی اسٹیٹ کے اندر ایک مسلمان ایک کافر کو قتل کر دیتا ہے اور کافر کے برسا معاف نہیں کرتے مسلمان کو کافر کے قساس میں قتل کیا جائے گئے اس قدر حق دیتا اسلام ان کی جان تک کو ان کے مذہب تک کو اور ہمارے مذہب میں ان کی بالکل مذہبی احساسات رواداریوں کا پورا پاس کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے عبادت خانوں کو نہ گرائی جائے نہ جلا یا جائے بلکہ انہیں اپنی عبادت میں کھلی آزادی دی جائے ایون کہ فرمائے اللہ اکراح فی الدین خبردار کسی آدمی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور بھی نہ کرو نہ کیا جائے گا اسلام دین فطرت ہے اپنے دلائل دو اپنی سچائی ان کے سامنے رکھو اپنی انسانیت نوازی ان کے سامنے رکھو اپنی آفاقیت اسلام کا مذہب آفاقی ہو نہ یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھو لیکن انہیں مجبور نہ کرو مجبور کر کے کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا بلکہ انہیں کھلی چھٹی دی جائے گی اگر وہ اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتے ہیں انہیں مکمل آزادی ہے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غیر مسلموں سے حسن سلوک پر غیر مسلموں نے کتابیں لکھی اور انگریزوں نے تسلیم کیا کہ حضرت فاروق عظم اتنے صاحب جاہ جلال بادشاہ تھے اور مسلمانوں کے بڑے باورفل بادشاہ انہیں کے باوجود حضرت عمر فاروق کا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ اپنی سٹیٹ کے اندر انتہائی مشفکانہ انتہائی رحیمانہ اس حد تک کہ آپ نے ایک یہ واقعہ کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنایا آپ نے امومی طور پر بھیک مانگنے سے منع کر رکھا تھا آپ نے دیکھا ایک بودہ غیر مسلم بھیک مانگ رہا ہے حضرت عمر نے اسے پیچھے ہاتھ مارا فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں میں نے بھیک مانگنے سے یوں منع کر رکھا ہے اس نے جواب دیا میں مجوسی ہوں میں غیر مسلم ہوں اس نے نہیں پتا تھا یہ عمر ہے اس نے کہا میں مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہوں میں جز یہ بھی ادا کرنا ہے میں بھوڑا آدمی ہوں میرے بھی تقاضی ہیں میرے اخراجات ہیں میں اپنا اخراجات اور دیگر مسارے پورے کرنے کے لئے بھیک مانگ رہا ہوں حضرت عمر نے اس نے پکڑا اور بیت المال کے خازن کے پاس لے گئے فرما اس کی فیلحال ضرورت پوری کرو اور اگلے دن اپنی قابی نا کا اجلاس بلائی مجلس مشاورت بلائی اور حضرت عمر کے یہ جمل تاریخ کا حصہ آپ نے اپنی مجلس شورا کو کہا یہ نا انصافی ہے کہ ہم غیر مسلموں سے صحیح کی عمر میں تو جزیہ لیں لیکن جب وہ بوڑے ہو جائیں بے رزگار ہو جائیں بے سہارا ہو جائیں تو ہم ان پر جزیہ کا بوجھ لاغو رکھیں یا انہیں انصاف مہیا نہ کریں اس کے بعد حضرت عمر نے قانون پاس کروایا کہ کسی میری مملکت کے بوڑے غیر مسلم مرد اور عورت پر جزیہ نہیں ہوگا نمبر ایک دوسرا ان کی ضروریات جیسے بیت المال سے غریب مسلمانوں کی پوری کی جائیں گی اسی طرح ان کی بھی پوری کی جائیں گی حضرت عمر کی اس شفقت اور اسے حسن سلوک کا نتیجہ تھا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب حضرت عمر کا جنازہ اٹھانا ہم تو عشق بار تھے ہم تو غم زدہ تھے لیکن غیر مسلم لوگ بھی غم زدہ تھے اور ایک غیر مسلم نے پوچھنے پر یہی بات بتائی ٹھیک ہے عمر تمہارا سالار تھا امیر المومنین تھا لیکن عمر ہمارا بھی غم خار تھا عمر کی حکومت میں ہمیں کوئی شکایت نہیں اور ہماری ضروریات ہمارے دروازوں پر پوری ہوتی تھی اور ہر معاملہ میں حضرت عمر ہمیں انصاف دیا کرتے تھے اسی طرح جب بیت المقدس فتح ہوا اس مقدس شہر کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں ہماری شرط یہ ہے ہمارے ساتھ جو معادہ آئندہ کے لئے لکھا جائے وہ عمر خود آ کر معادہ لکھے اب یہ بات مدینہ منورہ میں پہنچی مجلس مشاورت ہوئی تو حضرت علی کی رائے تھی کہ امیر مومنین اگر آپ کے جانے ایسی خون ریزی سے انسانیت بچتی ہے تو آپ کو بیت المقدس جاننا چاہیے اس میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں صحابہ ایل بیت کی عزت نہیں کرتے تھے ساری مجلس شورا نے کہا آپ شہروں میں جا کر خود معاہدے کرتے ہوئے پورے ہو سکتے ہیں لیکن حضرت علی نے فرمایا کہتے ہیں میں خود بیت المقدس جاؤں گا وہاں جا کر ان کے ساتھ معاہدہ لکھوں گا شہر بھی مقدس اس کے تقدس کا ہمیں خیال لکھنا ہوگا پھر وہی مشہور آپ کا سفر ہے کہ ایک سوار ایک سوار یہ اور دو سوار کبھی عمر سوار ہوتے ہیں کبھی غلام سوار ہوتا ہے حضرت عمر بیت المقدس پہنچے اور ان کے ساتھ معاہدہ لکھا اور اس معاہدہ کے مین ہنٹس یہ تھے کہ آج کے بعد اس معاہدہ کے بعد انہیں اختیار ہے اگر یہ بیت المقدس میں رہنا چاہیں انہیں تمام انسانی حقوق دیے جائیں گے جان کا تحفظ دیا جائے گا عقیدے انہیں نہیں گرایا جائے گا اور انہیں پورے پورے حقوق انسانیت والے دیے جائیں گے بہت سی اور باتیں جو حضرت عمر نے اس معاہدہ میں شامل کروائیں معاہدہ ہو گیا مکمل معاہدہ کے بعد حضرت عمر وزٹ کر رہے تھے مسجد اقصہ کے اندر بیت المقدس کے اندر نماز کا ٹائم ہو گیا اور وہاں کا پادری حضرت عمر کو ساتھ لے کر وہاں دکھا رہا تھا مختلف چیزیں تو خود پادری نے کہا آپ نے ساتھیوں کو فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نماز پڑھیں تو پادری نے حضرت عمر سے کہا یہیں آپ نماز پڑھ لیں مسجد کے کسی حصے میں نماز پڑھ لیں تو آپ حضرت عمر کی فراست دیکھیں پھر غیر مسلموں کے حقوق کا پاس دیکھیں پھر اپنے ماتاحت زمیوں اور غیر مسلم اپنی رعایہ کے حقوق کی پاسداری فرمائیں پادری خود کہہ رہا ہے کہ آپ مسجد اقصہ کے کسی حصے میں نماز پڑھ سکتے ہیں میں خود اجازت دے رہا ہوں لیکن حضرت عمر نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا اے پادری تیری اجازت کے باوجود میں مسجد کے کسی حصے میں نماز نہیں پڑھوں گا بلکہ باہر مسجد سے باہر نماز پڑھوں گا اور اس لیے نہیں پڑھوں گا اگر آج میں پڑھی یہ جگہ تو ہم مسلمان اپنے قبضہ میں لیتے ہیں میں عمر نہیں چاہتا میری ایک نماز کی وجہ سے تمہارے حقوق کی پامالی ہو اور میری ایک نماز کی وجہ سے کل مسلمان اس جگہ پر قبضہ کریں اور تمہیں عبادت سے منع کریں یہاں اپنی مناپلی جنل تو جو لوگ مسجد یعنی عیلیہ شہر میں رہنا چاہتے تھے وہ ازادی سے رہے اور ساتھ یہ کہا جو یہاں سے جانا چاہے وہ جائے اور جب تک اپنی وہ جائے امن تک پہنچ نہ جائے وہاں تک کی اس کی مال اور جان کی حفاظت کرنا عمر کی ذمہ داری یعنی اس حد تک آپ نے ان لوگوں کو حقوق دیئے ان کے ساتھ رحمت شفقت کا انداز اپنایا تو ہم مسلمان یقیناً جیسا میں نے عز کیا آج ہمارے جذبات مجروع ہوتے ہیں جب وہ قرآن کریم جلاتے ہیں یقیناً ہمارے جذبات پوچیز پہنچتی ہے کون بندہ مومن ہوگا جسے قرآن کی توہین پر جس کا دل نہ جلے کون وہ مسلمان ہوگا جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت عزت کے لئے مر مٹنے کا جذبہ نہ رکھتا ہو لیکن اس کے باوجود قانون موجود ہے قانون کا راستہ اپنا ہے اور قانون کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے یہی میں آپ کی تاحت عمل کرنے کا حکم دیا اور بالخصوص جب کہ وہ مغلوب ہوں جب کہ وہ ہمارے شہروں میں یا ہمارے ملکوں میں اقلیتیں ہوں کم ہوں پھر ان کے حکوم کا خیال رکھنا یہ ہماری آلہ ذرفی کی دلیل ہوگا یہ ہمارے بڑے پن کی دلیل ہوگا کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی کی تعلیمات کے این مطابق زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں اقلیتوں کے ساتھ اگر اس میں ایک بہت بڑا پہلوجی ہے کہ اگر ہم ایک شہر پر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے قبضہ کر دی جنگ کے اندر قبضہ ہوا اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کا بیجا ہوا لسکر اسکندریہ کے قریب یہ شہر تھا اس پر قبضہ ہوا لیکن جب آپ کا لسکر پہنچا تو رات ہو چکی تھی اور قوانین میں جنگی قوانین میں تھا کہ رات کو جنگ نہیں کی جائے گی اب اس شہر پر حضرت عمر کا یعنی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا لیکن اس علاقے کے کچھ لوگ حضرت عمر کے پاس مدینہ منورہ یہ شکایت لے کر گئے کہ ہمیں ابو عبیدہ کے اس اقدام پر اتراز ہے کہ انہوں نے لشکر کشی رات کے وقت کی اور ہمیں نقصان پہنچایا اور ہمارے شہر پر قبضہ کر لیا حضرت عمر نے ساری تحقیقات کرنے کے بعد فرمایا ان کا شہر واپس کیا جائے اور ان کے شہر پر قبضہ کرنے کے ساتھ جتنا غیر مسلموں کا مالی جانی نقصان ہو گئے کوئی آدمی قتل ہو گئے تو اس کا قساس عمر بہتر مال سے ادا کرے گا اگر ان کا مالی نقصان ہو گئے سارا ان کا مالی نقصان پورا کیا گیا اور ان کا شہر ان کے حوالے کر دیا گیا لیکن ایک ماہ جو وہاں قبضہ مسلمانوں کا رہا اس کے اندر اتنا نظام عدل تھا اتنا نظام رحمت تھا انداز میں کہ تھوڑی سی مدد کے بعد اسی ملک شہر کے لوگوں نے حضرت عمر سے اپیل کی کہ آپ ہمیں اپنی سٹیٹ میں شامل کر لیں جو سکون اور جو امن ہمیں آپ کے ان ایام خلافت میں ملا وہ بعد میں ہمیں عیسائی نہیں دے سکے یہ تھا انداز ہمارے مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ خسن سلوک اور اچھائی کا ہم آج کے کہے کہ ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں کہ کسی بھی آسمانی کتاب کی توہین اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے اور اس کی توہین سے ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں ہمارے جذبات مجروع ہوتے ہیں اللہ تعالی ہدایت دے ان لوگوں کو دوسری بات یہ کہ اس کی آر میں ہمیں اقلیتوں کے ساتھ زیادتی یا ان کا مالی جانی نقصان کرنے کی کتن اجازت نہیں ہے کہیں بھی اجازت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ واقعہ بھارت میں کوئی ہو اور ہم یہاں ایکسپائر ہو کر یہاں جو ہندو یا کوئی غیر مسلم رہتے ہیں ان کی پرپرٹیز اور عملات جلانا شروع کر دیں یہ ہمارا شیوہ نہیں ہمارا کردار وہی ہونا چاہیے جو اس مسلمان نے یورپ میں انجیل جلانے کی اجازت لے کر اور پوری پولیس کے پورے پروٹوکول اور حفاظت کے اندر بھی انجیل کو سینے سے لگا لیا کہ ہم اللہ کی کسی بھی کتاب کی توہین نہیں کرتے نہ ہمارا مذہب ہمیں بقائے انسانیت کا دین ہے اسلام سے ہی انسانیت کی بقا ہے انسانیت کی حرمت ہے انسانیت کا بقار ہے یہ تین چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن ان کے اندر بہت بڑی بات میں نے کر دی اس لیے ایک تو اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا جو فطرت کا ترجمان دین ہے جو انسانیت کا ترجمان دین ہے اور ایسے رسول رحمت عطا فرمائے جس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سراب رحمت ہے اور آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کے جو قوانین ہمیں دیئے وہ بلکل این انسانیت کے تقاضوں کے مطابق ہیں دعا اللہ تعالی ہمارے ملک کے حال پر رحم کرے ایکچوالی حقیقت میں تو یہاں کوئی عیسائی ہے یا ہندو ہے یا کوئی وائلیشن کرتا ہے تو وہ ملک دشمنی کے کام کر رہے اور ہماری تربیت نہیں ہے پھر ہم اس پر اور زیادہ دکان جلاؤ گھیراؤ یہ شروع کر دیتے ہیں یہ حب الوطنی کا طریقہ نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک سمجدار سنجیدہ مسلمان ہونا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیار ارشاد ہے من حسن اسلام مرے ترکہ مالا یعنی ہے کسی آدمی کے اچھا مسلمان ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ بے مقصد کام نہیں کیا کر اگر وہ قرآن کی گستاخی کرتے ہیں آپ ان کا گھر جلا دیتے ہیں کیا قرآن کی گستاخی والا زخم اندہ ملو جائے گا کیا یہ چیز واپس آ جائے گی لیکن اگر آپ ان کے ساتھ آج نرمی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوت حکومت اقتدار کے باوجود ہمارے ساتھ نرمی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل ہماری نرمی کے نتیجے میں اللہ انہیں اسلام نصیب کر دے وہ اور ان کی نسل اسلام میں آ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ان بدخواہ ہوں اور ان دشمنوں کے شر سے ملک کو محفوظ رکھیں پاکستان کو قیامت تک اللہ تعالی سلام تھی عطا فرمائے وما علیہ